السلام علیکم آج کی ایک اہم بحث کے صورتوں کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور توقیب سے ہوئی تھی یا اشتہاد صحابہ سے ابن عباس روایت کرتے ہیں میں نے حضرت عثمان سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت انفال اور صورت برات کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھ کر دونوں کو متصل کیوں کر دیا حالانکہ انفال مسانی سے مسانی کہتے ہیں وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد سو سے زیادہ ہو اور برات مائین سے ہے مائین وہ صورتیں ہوتی ہیں جن کی آیات کی تعداد سو تک ہو اور پھر انہیں صبع طوال میں کیوں شامل کیا صبع طوال یعنی کہ پہلی جو سات صورتیں ہیں ان کو صبع طوال کہتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متعدد سوٹیں نازل ہوتی رہتی تھی جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کاتب کو بلا کر حکم فرماتے تھے کہ یہ آیت اس صورت میں لکھ لو جس میں ایسا ایسا ذکر ہے اور صورہ انفال مدینے میں ابتدائی نازل شدہ صورتوں میں سے تھی اور صورت برات یعنی صورت توبہ نزول میں قرآن کی آخری صورت تھی اور مضمون بھی دونوں کا ملتا چلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان نہیں فرمایا کہ یہ صورہ اسی سے ہے اب میں نے مضمون کی یقصانیت سے یہی سمجھا کہ صورہ برات صورت انفال ہی سے ہے اس لئے میں نے دونوں کو متصل کر دیا اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی اسے میں نے لمبی صورتوں میں شامل کر دیا اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف صورت لوگوں کے سامنے پڑھنا ثابت ہے حضرت خزیفہ کی حدیث میں ہے کہ باقرہ آل عمران اور صورت النساء پڑھنا مذکور ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب میں صورت احراف پڑی نسائی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر میں قد افلاح المؤمنون پڑھی قد افلاح المؤمنون یعنی صورت مؤمنون پڑھی اس طرح تو برانی کی ایک روایت ہے کہ نماز صبح میں صورت روم کی تلاوت فرمائی حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ صورت صف نازل ہوئی تو پوری صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی تھی اسی طرح مفصل کی متعدد صورتوں کا بھی صحابہ اکرام کی موجودگی میں پڑھنا ثابت ہے مفصل کس کو کہتے ہیں کہ صورت حجرات سے لے کر آخری قرآن تک کی جو صورتیں تھی ان کو بھی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں پڑھا تھا صورتوں کی ترتیب کے بارے میں اگرچہ جمہور کا خیال یہ ہے کہ یہ ترتیب صحابہ اکرام نے اپنے اشتہات سے رکھی ہے مگر محققین کی رائے یہی ہے کہ صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ دونوں روشن تر صورتیں یعنی صورت پاکرہ اور صورت آل عمران پڑھا کرو اسی طرح ساتوں لمبی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھی ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آرام کے لیے تشریف فرماتے تھے تو اپنی ہتھیلیاں جمع کرتے پھر کن ہوا اللہ ہوا آہد اور معوضتین پڑھ کر دم کرتے تھے معوضتین یعنی صورت فلق اور صورت ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے ابن اتیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی صورتوں کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی معلوم ہو چکی تھی جیسے ساتوں لمبی صورتیں اور وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے فتح الباری میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب کی توقیفی ہونے پر ایک دلیل وہ حدیث بھی ہے جو عوض بن عبی عوض حضرت خزیفہ سکفی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں بنی سکیف کے اس وفت میں تھا جو اس نام لیا اسی دویل حدیث میں یہ حصہ ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا مجھ پر قرآن کا ایک حصہ نازل ہوا ہے میں نے چاہا کہ اسے پورا کرنے سے پہلے باہر نہ آؤں ہم نے صحابہ سے دریافت کیا آپ لوگ کی رات کے لیے کس طرح قرآن کی منزل مقرر کرتے ہیں انہوں نے فرمایا تین صورتے پانچ صورتے سات صورتے نو صورتے گیارہ صورتے تیرہ صورتے اور ایک ہی قاف سے لے کر قرآن کے خاتمے تک ہے اسی ترتیب سے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قتم قرآن کے لیے سات منزلیں مقرر تھیں اہدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ نازل شدہ قرآن کا دور کرتے تھے اور زندگی کے آخری رمضان میں دو بار قرآن کا دور کیا تھا اسے دورہ اخیر کہتے ہیں اور اسی ترتیب پر وصال کے سال دو بار دورہ قرآن فرمایا تھا اور سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی تھی جسے حضرت جبریل نے بتایا تھا کہ آپ اس آیت کو آیت ربا اور آیت دین کے درمیان رکھیں ان سب حقائق سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی سورتوں کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتا دی تھی